بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر تمہیں آج اپنے چینل تنتر گرو جی کے مادہم سے آپ لوگوں کو راجستان میں بسے مہدی پور بالا جی کے درسن کے بارے میں بستار سے جانکاری دینا جا رہا ہوں ویڈیو پر آنتوں تک بنے رہی ہے اور یہ چینل پر آپ پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہمارے دورہ سبھی ویڈیو آپ کو ترنت پرابت ہو سکے اور آپ اس کا لاب لے سکیں دوستوں مہدی پور بالا جی راجستان میں بڑا بھب مندر ہے اور لوگوں کا مت ہے اور ماننا ہے کہ یہاں پر جو بھی پہنچ گئے اس کے ساری پریسانیاں بالا جی کے پاس سے دور ہو جاتی ہیں لیکن یہاں کے بڑے کڑے نیم ہیں یدی آپ نیم کا پالن کر سکتے ہیں تب آپ درسن کرنے کے لیے جائیے یا نتہم مت جائیے تو درسن کرنے کا کیا ہے بیدھان کہاں پر بسا ہے ترپتی بالا جی کا دربار تو ان سب بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانے چل رہا ہوں ویڈیو پر انتک بنے رہیے تو سب سے پہلے میں یہاں کے نیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو مہدی پور بالا جی درسن کرنے والوں کے لیے کچھ بڑے کڑے نیم ہوتے ہیں یہاں آنے سے کم سے کم ایک سبتہ پہلے لحسون پیاج انڈا مانس سراب کا سیمن بند کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ بالا جی جائیں تو صبح اور سام کے آرتی میں سامل ہو کر چھیٹے لینے چاہیے جو وہاں کے کوئے کا پانی ہوتا ہے مندر میں پرانگڑ میں پہنچتے ہی بیت کے اندر کی بری شکتیاں جیسے بھوت پریت پیساج اپنے آپ کا اپنے لگتے ہیں یہاں پریت آتماؤں کو سریز سے مکت کرنے کے لیے انہیں کٹھور دنڈ دیا جاتا ہے بالا جی مندر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بالا جی کو لڈو پریت راج کو چاول اور پھیروں کو اڑت کا پرسات چڑھایا جاتا ہے تو اب ہم آپ لوگوں کو پریت راج کے بارے میں ایک سارٹ میں چھوٹی سی جانکاری دے رہا ہوں بھکتوں کا ایسا ماننا ہے کہ پریت راج سرکار اپنے جیون کال میں راجستان کے جیپور کے راجہ ہوا کرتے تھے اور ہر پرکار کے بھوت پریت پیساج اور جن کو پکڑنے کی اور انہیں اپنے گلام بنانے کی کلا جانتے تھے اسی کارن سے انہیں پریتوں کا راجہ سری پریت راج سرکار کہا جاتا ہے تو لوگوں کا مت ہے ماننا ہے کہ مہدی پربالا جی جانے کے پہلے اتنے ان رہشیوں کو جان لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنے پڑے ہیں ایک کیسویں صدی میں بھارت میں آج بھی کئی ایسے مندر ہیں جو ہر رہشیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہر مندر کی اپنی ایک گاتھا اور مہت پہے انہیں مندروں میں سے ایک ہے مہدی پربالا جی راجستان کے دونسہ جلے کے پاس دو پہاڑیوں کے بیچ مہدی پربالا جی کا مندر بسا ہوا ہے یہاں آپ کو کئی بچتر نجارے دیکھنے کو مل جائیں گے جن میں پہلی بار دیکھ کر آپ کو حیرت انگیج ایک آسادھارن سا پرتیت ہوگا اور ڈراؤنا بھی لگے گا بیجیان بھوط پریت کو نہیں مانتا ہے لیکن یہاں ہر دن دور دراج سے اوپری چکر اور بھوط پریت بادھا سے پریسان لوگ مکتی کے لئے آتے ہیں دو بجے سے لگتا ہے راجہ کا دربار بھوط پریت اوپری بادھاؤں کے نیوارن کے لئے یہاں آنے والوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اس مندر میں پریت راج سرکار اور بھیرو بابا یعنی کی کوتوال کپتان کی مورتی ہے ہر دن دو بجے پریت راج سرکار کے دربار میں پیسی یعنی کی کرتن ہوتا ہے جس میں لوگوں کے پر آئی اوپری سائیوں کو دور کیا جاتا ہے تو مہدی جی بالا جی کے مندر میں کسی بھی طرح کے پرساد کو آپ کھا نہیں سکتے اور نہ ہی کسی کو دے سکتے یہاں کے پرساد کو آپ گھر پر بھی نہیں لے جا سکتے یہاں تک کی کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اور سکندت چیز آپ یہاں سے گھر نہیں لے جا سکتے بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرنے پر اوپری سائیہ آپ کے اوپر ساتھ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا مہدی بالا جی کی مہدی پور بالا جی کی بائیں چھاتی میں ایک چھوٹا سا چھید ہے جس سے لگاتار چل باتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بالا جی کا پسینہ ہے یہاں بالا جی کو لڈو پریتراج کو چاول اور بھہروں کو اوڑت کا پرساد چڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جن کے اندر بھوت پریت آدھ سکتیاں مورتی کے سامنے بھگوان رام سیتا کی مورتی ہے جسم کے وہ ہمیشہ درسن کرتے رہتے ہیں یہاں ہنمان جی بال روپ میں موجود ہیں یہاں آنے والے سبھی یاتریوں کے لیے نیم ہے کہ انہیں کم سے کم ایک سفتاح تک لہسن پیاج اندر مان سراب کا سیمن بند کر ہی کوشش کریے کہ آپ جیون بھر کے لیے انسی چیزوں کو بند کر دیجئے تاک کہ آپ کی ساری سمشیاؤں کی مکتی سرکار کے دربار میں ہو جائے یہاں پرساد بھی الگ کٹیگری کا ہوتا ہے مہدی پربالا جی میں باقی مندروں سے الگ پرساد چڑھتا ہے یہاں کی میں تین تھالیوں میں پرساد ملتا ہے مندر میں درخواست ایک بار لگانے کے بعد وہاں سے ترنت نکل جانا ہوتا ہے ارجی کا پرساد لوٹتے سمیں لیتے ہیں جنہیں آپ پیچھے پھینکنا ہوتا ہے نیم ہے کہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے جیدی آپ پیسوں کی تنگی سے پریشان ہے آپ کا آفیس نہیں چل پا رہا ہے آپ بیمار ہے آپ کے پریوار میں کوئی بڑی بات ہے پریشان ہے آپ کا دھندہ بیعپار اکتم ٹھپ ہو گیا ہے تو لاکھ کوشش کے بہوجود بھی اگر آپ کو کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے آرث روپ سے بہت پریشان مہدی پور بالا جی کا درسن جرور کریں کہتے ہیں کہ سچی بھکتی کے آگے سرنگ بھگوان بھی نقمت ہو جاتے ہیں اور اپنی پری بھکت کو سنسار کا ہر سکھ دینے کو آتر رہتے ہیں مہابلی حنوان بھنوان جی کی بھکتی ایسی ہے تب ہی تو پروہ سری رام نے انہیں بھکت سی رومنی بنا دیا آج ہم آپ کو انہی مہاروطی نندن کے چمتکار سوروپ کے درسن کرنے والے اس سوروپ بجرنگ بلی کے چمتکار حیران کرنے والے مندل کے بارے میں بتایا ہوں پونت پتر حنوان جی کی لیلائے بال پن سے ہی شروع ہو گئی تھی اس لئے کئی جگہوں پر انہیں بالا جی کے نام سے پوجا جاتا ہے مہدی پور میں بھی مہا بلی حنوان اپنے بال سوروپ میں وراج مان ہے کہتے ہیں کہ مہدی پور بالا جی کا درسن کرنے سے انسان کے سبھی پرکار کے سنکت ٹلنے لگتے کر جس نے سری بالا جی کا آثروات پا لیا اس کے من کی ہر طرح کا بھار سوینگ بالا جی مہار اٹھاتے ہیں تب ہی تو جو بھکت ایک بار مہدی پور بالا جی کے درسن کر لیتا ہے وہ بار بار مہدی پور جانے کو آتو رہتا ہے مہدی پور بالا دھام میں ہنمان جی کے بال سوروک کا اتمن موح اور اولوک درسن ہوتا ہے یہاں سری بالا جی مہاراج کے بھون کے ٹھیک سامنے سیتا رام کا دربار سچتا ہے جیسے بالا جی نے مہاراج اپنے پربو کے نیرنتر درسن پرسند ہو رہے ہیں اور ماں سیتا کے ساتھ پربو رام بھی اپنے سب سے پری بھکت حرمان جی کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں تو دوستوں یہ مندر ایک بڑا رہش پون مندر ہے اور جو بھی یہاں گیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے بھوت پریت کی بادھاؤں سے مقتی کرد بیعاپار کی پریشانی پریوار میں جلد ہی ہو جاتا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ میں اپنا ویڈیو سمات کر رہا ہوں یا ویڈیو پسند آئے گا تو ایک بار آپ لوگ like comment جرور کر لینا اور چینل پر جو بھی سجن پہلی بار آئے ہیں اور ان کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ہمارا اگلا ویڈیو ان کو تورنت پرابط ہو سکے اور اس طرح کہ ہم بہت سارے ویڈیو آپ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا آشرباد بھی ہمیں پرابط ہو رہا ہے تو میں یہ ہی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اپنے دوستوں کو سیئر کریے تاکہ اس کا لاب وہ لوگ بھی لے سکیں اور جو بھی سرجن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہمارا نویدن ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی پریشانی ہے تو ایک بار سری مہدی پربالا جی کا درسون اوشی کر کے آئیے یہاں جانے سے آپ کی ساری بھی پتیاں ساری سمشیاں اپنے آپ سماپت ہو جائے گی لیکن یہاں کے جو کٹھور نیم ہیں یا آپ اس کا پالن کر سکتے ہیں تب ہی وہاں پر جائیے انتھا وہاں پر جا کے یا آپ وہاں سے لوٹ میں لپت ہو گئے تو پائدہ کے بدلے یہاں سے نقصان پرابط ہو جاتا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ ویڈیو سماپت کر رہا ہوں نمسکار جائی ما بھدر کالی